ایک ایسی لڑکی جسے میں پیار کرتا تھا ایک ایسی لڑکی تھی جسے میں پیار کرتا تھا جسے میں پیار کرتا تھا دوستو گیت کی ادھارت گیت پہ جو کہانی اس وقت فلموں میں انڈریسٹیز میں جو بنای جاتی تھی جو گیت لکھتے تھے ان کا قارن اس گیت کی پیچھے کون سی گھٹنا ایک ہوتی تھی اس کا ہم آج چرچہ کریں گے بہت ہی انڈریسٹکز کہانی ہیں اور سنچین کو سبسکرائب کریں لائک کریں انڈینز گیت سنگیت کی جو ہم آج چرچہ کریں گے نائنٹینز کے سونس میں دوستو آشکی فلم کو سنو میں جو مہش بھٹس اور سنیتز نے اور ندیم شرون نے چاہت کا نام دیا اس فلم کو باقی ایسی فلمیں آئیں جس میں نائنٹینز کے بعد جو کنمے بینمے میں جھنکی فلمیں اس وقت کمار سانو علکہ کی آواز تو گونچ رہی تھی اور جو رومانٹیکل آوازیں جو آشکیوں کے دل کے اندر گھر کر جاتی اور دوستو سنیتز نے انہیں سو کنمے میں آشکی فلم کے بعد کئی ایسے گیت رہے جس میں ان کے کارنس جب بڑے بڑے لوگ بزنسمنٹ جو کام سے تھک جاتے تھے تو سنیتز ایک کہانی بنا لیتے تھے بڑے لوگوں پہ ان کو ایک گیت ملا آشکی کے بعد گیت تھا جس میں سنیتز نے اس گیت کو لکھا اور آپ جب کام سے تھک جاتے ہیں بڑے بڑے یا دل ٹو جاتا ہے رومانٹیکل سدورس میں تو انہوں نے گیت جو زمانے میں لکھا جو زندگی سے جو اتھارت جو اس زمانے میں ڈریکٹرز نے سمیق کو کھا کہ ایسا گیت لکھیں جو زندگی کی کڑیوں کو جو ہے وہ اس پہ اتھارت ہوگی وہ کونسا تھا جو کمارسانوں نے گایا ہے دوستو اس کو ساتھی فلم کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں جو گیت اس نے گایا ہے اس کی بڑے لوگوں کی کھانی پہ ایک اتھارت ہے زندگی کی تلاش میں ہم موت کے کتنے پاس آگئے آگئے ہم کہا آگئے جب یہ سچا تو گھبر آگئے 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 ہم کہا آگئے زندگی کی تلاش میں ہم موت کے کتنے پاس آگئے دوستو یہ گیت بھی اس وقت بڑے کام کی جب آپ کام سے اُلگ جاتے ہیں تو سمیرس نے اس کو یوٹیوب پہ بتایا ہے اور ایک اور گیت جو سنجدت کی فلم ساجنس میں جو مسلمان اور ہنگو پہ ان کی جو رومنس کی جو کھٹنائک ہے اور اس پہ جو انہیں ایک گیت سوچا جس گیت کو جو ہے جب آپ محمد سوسائیٹی سے تنگ آتے اس پہ جو ہے انہیں اس پہ کھٹنائک پہ جو گیت یہ سیٹس ورجنس میں سمیرس نے اس گیت کو حضر ٹائپ کا گیت ہے جس میں جی تو جی کیسے بین آپ کے جی تو جی کیسے بین آپ کے لگتا نہیں جی میرا بین آپ کے جی تو جی کی تی بین آپ کے جسے بھی محبت ہو تو اس کے بغیر سے رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے حاصل کر کے جتائی سلیچیوٹس میں لیکن دوستو کومنٹس ضرور دیں اور سکھیں ایک کنمی کی فلس میں جو نوجوان پہ جو اگیت جو کی رومانٹیکل زندگی کے حساب کتاب کے لیے گیت زمانے میں رہے اور اس میں دوستو بلشن بہورہ کی زندگی کے اندھیری اس پہ چھائی تو سمیت گیت اس پہ بلشن بہورہ کے لیے جو گیت لکھا تھا دل ہے کہ مانتا ان سے اکاون میں فلم کے لیے تُو پیار ہے کسی کسی آر کا تجھ چاہدہ کوئی آر ہے دوستو سمیر جی جو نائنٹینز کے رومانٹیکل سونگ جب لیکھ رہے تھے تو اس نے یہ گوشن کی جو لائیو آفیس میں پریشانی رہتی تھی اور وہ جو کسی فریم محبت کرتے تھے اس کی لائیو سیچوشن کو پڑھ کر یہ گیت دیکھا تھا دوستو عشقی کی فلم کے اندر راہل رائے اور انو اگر والس نے نائنٹینز کے سونگ میں ٹی سیریز کے لیے جو گمار سانو اور اور اس زمانے میں جو امرادہ کو زیادہ ٹی سیریز کے لیے چنا گیا اور یہ گیت جو اس زمانے میں ایک پاکستانی پوئٹس نے ناصر قازمی کی کوٹری کو سمیر نے لیکھ کر لائیو پہ کچھ انتریاں بدلے لیکن محش بھٹ نے اس گیت کے درد پر سمجھا اور محش بھٹ نے سمیر سے کہا کہ اس پہ گیت لکھو جو گیت تھا تھا میری زندگی لیکن محش کے ذین میں ایک مصرہ آ رہا تھا مصرہ کچھ اس طرح ہے جو انترہ دل کا زخم تجھے دل میں دعا دے تو اس کی جو سمجھ سمیر کو آئی تو سمیر نے میری زندگی ہے تو میری ہر خوشی ہے ہر زخم دل کا تجھے دل سے دعا دے ہر زخم دل کا تجھے دل سے دعا دے خوشیاں یہ ہم سارے دجھ کو خدا تجھ کو بھلا نہ پایا یہ میری بے بسی ہے تو میری زندگی ہے تو میری ہر خوشی ہے دوستو اس کانے کو کئی ورشنز میں بچے کی ورشنز میں گائے گیا آشکی کلپس میں اس رومانٹیکل کلپس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد نائنٹی ونس میں فلم سائی جیوانہ جس میں شاروخان نے اور رشی کپوس نے اس کا کرکر کیا جو محبت پہ رومانٹیکل سونگ سے اور اس سنگ گیت کو سبیت نے لکھا دوستو کہانی ہے راج کپوس فلم کی راج کپوس پہ اتھارت اور راج کھنہ ان کی کمیسٹری پہ بنا ہوا گانا ہے جو رشی کپوس ان کی لائف پہ اور یہ جو آپ سناتے ہیں اور اس کے بعد جو ان کا دیوانہ فلم سکین اندر تیرے درد سے دل آباد رہا دوستو یہ گیت ہے اور دوستو دلوالے فلم نائنٹی نائنٹی فورس میں آئی جس میں آشقوں پہ اتھارت اور کلیجہ باہر نکلنے والے جو رومانٹیکل سٹورس میں آشقوں پہ بچوں پہ جو نئے نوجوانوں پہ گیت ہے جس کو محسوس کر جو پتھر بھی پگر جاتے ہیں جس انورادہ اور مارسانو ٹی سریز کیلئے تو گا رہے تھے لیکن گیت کون سا ہے جس کو انہوں نے لکھا اور ایسا گیت لکھے سمیت اس کو کہا گیا کہ جس کو سن کر آشق اپنی جگہ پر ہو جائیں اس گیت کو جب اس سمانے میں چورانے میں سنائے گیا تو بہت سے لوگوں نے اس کو پسند کیا اور یہ اثارت گیت جیتا تھا جس کے لئے دوستو یہ گیت لہا لیکن ایک اور گھٹنا ایک جو آتش فلم سو چورانے میں سندت کی اور اس میں ایک گیت جو سمیل کا بہت صورت لکھو گیت ہے جس میں جو زندگی پر اثارت ہے جو جس خوشات کا ڈیزائر کا ایسپاریشن کا ذکر ہے کاش تم مجھ سے ایک بار کہو مجھ تم سے پیار ہو گیا دوستو یہ گیت جو بہت کمیاب رہا دوستو آج کی جتنے کتنے گیت رہے جو گھٹنا ایک گیت کی پیچھے یہ گھٹنا ایک تھی ان کی ریالیٹی آپ میں دیکھ چکا ہوں آج کی ریسرچ یہ ہے اور دیس ایک گیت کی جو ساجن فلم کا دیکھا ہے پہلی بار سمیر اور ندیم شرون ہوتل میں بیٹھ جو ایک لڑکی کو دیکھ گیت بھی بنائے گئے اس کی گھٹنا ایک پھر آپ سنائیں گے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کیسے لگی آپ کی چینل چینل